ساتھیوں نمسکار میں ہوں ایڈوکٹ سوک صدری ساتھیوں آج بات کریں گے بھائی ٹکٹس سے ریلیٹڈ آج کے ٹائم میں سیرپ اور سیرپ فلائٹ 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 اور فلائٹ فلائٹ کے علاوہ لوگوں کے مائنڈ میں کوئی کیسے نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف ان کو فلائٹ دکھ رہی ہے کئی کمنٹ دیکھ لو جتنے مرجی اگر ایک ہزار کمنٹ آئے اس میں سے آٹھ سو کمنٹ فلائٹ سے ریلیٹڈ ہے اب بھائی کیا کریں اس سے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے اس سے پہلے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہر روز آپ کو اچھی چیز جانکاری یہاں پہ ویدیش سے ریلیٹڈ ملتی رہے تو بھائی دیکھئے فلائٹ سے ریلیٹڈ میں آپ کو بتا دوں کہ فلائٹ کی کنڈیشن کیا ہے بھائی آپ کو پتا ہے کہ سب کنٹریوں میں لوگ ڈاؤن ہے اب انڈیا کی بات کریں بہت زیادہ یوٹیوب پہ ویڈیو چل رہے ہیں فلائٹ فلائٹ سے ریلیٹڈ فلائٹ کب چلو ہوگی فلائٹ کا کیا ہوگا کیسے ہوگا جبکہ آپ کو یار تھوڑا پتا ہونا چاہے کہ انڈیا میں تین مہی تک تو لوگ ڈاؤن ہے آپ دماغ تھوڑا یہ لگائیے کہ دیکھو ہوتا کیا ہے دو کنٹری ہیں دوبائی کی اپنے ایکزامپل لے لیتے ہیں انڈیا اور دوبائی دو کنٹری ہیں آپ لوگ دوبائی میں بیٹھے ہو انڈیا کے آدمیوں انڈیا آنا چاہتے ہو تو وہاں کی گورنمنٹ آپ کو کیوں منا کرے گی کہ آپ مت جاؤ وہ تو تیار ہے نا بھیجنے کے لیے ابھی انڈیا سے بھی فلائٹیں جا رہی ہیں آپ کو اگر پتا ہو تو لیکن اس میں جیسے امریکہ بھی امریکہ جاپان یا اور جہاں انڈیا میں لوگ فنسے تے ہو یہاں سے وہاں گئے ہیں ان کو جانے میں دکھت نہیں ہے وہ اسپیسل انمتیر بہت زیادہ لمبا پروسیس ہوتا ہے لیکن اب آپ مان لی جیے کہ دوبائی سے فلائٹ انڈیا آ رہی ہے لوگ ڈاؤن آپ کو پتا ہے نا آپ کو وہاں سے اترتے ہیں ڈائریکٹ آپ کو چودہ دن کے لیے ڈال دیں گے اندر ٹھیک ہے اور چودہ دن بعد مان لی جیے لوگ ڈاؤن بڑھتا ہے تو چودہ دن بعد آپ کہاں جاؤ گی جی آپ مجھے بتائیے کہاں جاؤ گے ٹرینین بند ہیں بسے بند ہیں پرسنل گاڑیاں بند ہیں سب کچھ میٹری کلوز ہے اور آپ ڈلی ائرپورٹ پہ مان لو آپ اتر گئے اگزامپلیں لیتے کہ اتر گئے پھر کہاں جاؤ گے آپ مجھے بتائیے آپ کو تھوڑا وہ دماغ تھوڑا بہت آپ کو بھی استعمال کرنا چاہیے اب لوگ بھی پتا نہیں فلائٹ کے پیچھے پڑے ہیں انڈیا میں تین تارے کے تک لوگ ڈاؤن ہے دوبائی کی گورنمنٹ کیوں منا کرے گے کہ آپ اگر آ رہے ہو تو وہ تو ایک دن میں دس فلائٹیں بے سکتی ہیں لیکن انڈیا میں کیسے اتر ہوگے اتر بھی گئے ائرپورٹ پہ پھر آگے کیسے نکل ہوگے لوگ ڈاؤن میں نکل جاؤ گے آپ یہاں آدمی مر رہا ہے اس کے لئے پرمیسن لینی پڑتی ہے کلیکٹر سے ایس ڈی ایم سے تو آپ کیسے پہنچ ہوگے بھائی مجھے بتائیے تو تھوڑا بہت اپنے دماغ کا استعمال کریں دوسری بات لوگوں کو ٹوپک مل رہے ہیں فلائٹ 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 جبکہ دنیا کو پتا ہے آپ کو بھی بتا ہے فلائٹ کے چانس نہیں ہے لوگ ڈاؤن ختم ہونے سے پہلے تک دوبائی گورنمنٹ نے بھی دھمکی دی کہ اگر آپ اپنے بندوں کو نہیں نکال لے گا تو ہم بیزا کینسل کر دیں گے یا پھر آگے ہم دوبارہ سے سوچیں گے ورک پرمیٹ پر دوبارہ بیچار کریں گے یہ وہ لیکن اب ان کو بھی سمجھ میں آ گیا طرف سے ایک بھی نیوز مجھے بتا دیجئے کہ اگبار میں سوچل میڈیا پر ٹی وی پر گورنمنٹ نے یہ بولا کہ ہم فلائٹیں چالو کر رہے ہیں ہم ابھی وہاں بھیج رہے ہیں وہاں سے بندے اٹھا لیں گے یہ ڈراما پاکستان میں پندرہ دن سے چل رہا ہے پاکستان کے کتنے ویڈیو آپ دیکھ لو کہ ڈرامے چل رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے ابھی فلائٹ چالو کر دی دوبائی سے تیس ہزار برکروں نے ریشٹیشن کروا لیا وہ آنے کے لئے تیار ہے میں گارنٹی کے ساتھ لکھے دیتا ہوں کہ پاکستان سرکار کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ تیس ہزار برکر کو پاکستان پہنچا دے گی نہیں پہنچا سکتی مشکل سے دو سو ڈائیسو برکر جو وہ آئے ہیں جو جیلوں میں کیت تھے جن کی شورٹی ہے کہ ان کو کرونا نہیں تھا ان کو لے کے ابھی گئی ہے وہ پاکستانی نے ان کو فلائٹ سے بھلایا ہے باقی کہاں ہے بھائی ایک بھی فلائٹ کو پاکستان کے بندے پہنچے ہیں پاکستان میں یہ میٹر دس پندرہ دن سے چل رہا ہے کبھی وہاں کے منتری جی ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں کبھی کون ڈال رہے ہیں کبھی وہاں فلائٹ جا رہی ہے اور اتنے ہی پاکستانی یوٹیوبر ویڈیو پہ ویڈیو ڈال رہے ہیں انڈیا گورنمنٹ بیڈ نیوز پاکستانی گورنمنٹ بیڈ نیوز یہ ایسے سی ویڈیو سال رہے ہیں لیکن مجھے یہ بتا دیجئے پاکستانی کتنے ورکروں کو لے کے آگئی سمجھ میں نہیں آتا گورنمنٹ کو کیا کریں انڈیا کے دوبائی کی بات کر لیتے ہیں دوسری بات کیوں کریں دوبائی میں تیس لاک آدمی ہیں پاکستانی اس میں سے تیس چالیس جار نے تو ریسٹیشن کرا رکھا ہے چالیس جار لوگوں کو ایک ساتھ دوبائی لاتے لاتے میں نہ لگ جائے گا میں نے تو لوگ ڈاؤن ہی نہیں رہے گا پھر لے کے ان کو کوٹ رائن کرو ان کو آئیس جیس میں ڈالو اتنی ویستہ ہے پاکستان گورنمنٹ کے پاس یا پھر انڈیا گورنمنٹ انڈیا گورنمنٹ کی دیکھیں میں یہاں پہ کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں کسی کی بڑائی نہیں کر رہا ہوں لیکن جو سچا یہ وہ بتا رہا ہوں انڈیا گورنمنٹ کی طرف سے ایک بھی میسیج آیا کیا کہ ہم پھلائیڈ چالو کر رہے ہیں ہم ویسیش بیمان بھیج رہے ہیں ہم آپ کو بلا لیں گے یا کسی منتری نے دیا ایسا کوئی نیوز دیکھیں آپ نے نہیں ہے بلکل نہیں ہے کیونکہ یہ تو لوگوں کو بے کو بنانے کی باتیں ہیں پہلے تو پاکستان گورنمنٹ نے بولا ہاں جی ہم آپ کو بلا لیں گے ابھی کل گئے نیوز میں وہ منتری صاحب ہیں میں نام نہیں جانتا ان کا وہ بول لیں کہ تیس ہزار لوگوں کو ایک ساتھ بلانا ہے ہم آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے بلائیں گے تو بھائی دو مینے لگ جائیں گے تیس ہزار لوگوں کو ایک ساتھ اگر آپ ایک دن کی ایک فلائٹ بھی کرو گے نا تو ایک فلائٹ میں کتنے آتے ہیں دو سوٹ آئیسو آدمی تیس ہزار ورکر تو دوبے ہی دوبے میں پاکی اور کنٹرییاں کہاں جائے گی گلپ میں سب سے زیادہ پاکستانی بڑھے پڑھیں ان کو کیسے بلاؤ گے آپ تو اس سے تو بڑھی آئے گیا ساپ منہ کر دو نا اسٹک فیصلہ نہیں لیا جاتا دکت ہی ہے اسٹک فیصلہ لیتے ہیں نا کلیزہ مصبوط چیئے برگلا کے تو کوئی بھی رکھ لے لوگوں کو جھوٹ بول کے تو ٹائم پاس کر کے ہاں جی ہاں جی ہاں جی کر رہے ہیں کر رہے ہیں ایسے کر کر کے ٹائم نکل جائے گا ورکر بیچارے اسی آس میں بیٹھیں کھا پی کے ہاں جی ہماری گورنمنٹ تو بہت اچھی ہے ہمیں یہاں سے نکال لے گی ابھی پاکستانی ورکر وہاں پہ دوبئی میں انگامہ کر دیا ہے وہاں کی ایم بی سی کے سامنے کہ ہمیں انڈیا ہے تو پاکستانی پہنچا ہو انڈیا ورکر تو نہیں پہنچے وہاں پہ انگامہ کرنے کے لیے پاکستانی گورنمنٹ نے لالس دیا تھا نا ان کو کہ ہم آپ کو نکال لیں گے تب پاکستانی ورکروں کی کیا گلتی ہے ان کو تو بولا ہے کہ ہم آپ کو نکال لیں گے اس لئے وہاں پہ پہنچ گئے انڈیا ورکر ایک بھی نہیں پہنچا گورنمنٹ نے کوئی لالس نہیں دیا ساپ بول دیا تین مال تک لوگ ڈاؤن ہے جو جہاں ہے وہی رہے انڈیا گورنمنٹ نے ساپ بولا ہے آپ سب لوگوں کو پتا ہے اس بات کا تو لالس دینے میں جنتہ کی اس میں دکت ہوتی ہے عام لوگوں کو دکت ہوتی ہے لوگ ویڈیو بنا بنا کے ڈال لیں انڈیا گورنمنٹ آپ کی سنائی نہیں کرتی گریب بھارتیوں کی یا پھر پاکستانی گورنمنٹ اتنی اچھی ارے بھائی کتنے بندے پہنچ گئے پاکستان یہ تو بتا دیجئے ڈائیسو ورکر لوگ وہ پہنچیں جو دبائی کی جیل میں تھے جو ڈائریکٹ جیل سے نکلے اور وہ پہنچ گئے باقی کون پہنچا ہے کوئی نہیں گیا تھوڑا بہت ہے اب کیا بتائیں کیونکہ جو بھرکر ہیں بیچارے سیدھے سادھے بندے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری ہیلپ مل جائے لیکن ان کو ساپ ہی بولتے بھائی لوگ ڈاؤن سے پہلے کچھ نہیں ہوگا جو جہاں وہیں بیٹھے رہے ہیں تو ان کے مند میں تسلیت ہو جائے نا یہاں پہ کہ بھائی کچھ ہونے والا نہیں ہے لوگ ڈاؤن سے پہلے سمجھ رہے بات کو بس آج کی جانگار یہی تھی بھائی فلائٹ کا کچھ نہیں ہے انڈیا کا تین مہی تک تین مہی تک تو ویٹ کرنا ہی کرنا ہے آگے اس تحتی پہ ڈیپینڈ کرے گا کی فلائٹ یہ چالی ہوگی یا نہیں ہوگی اب باقی دو دیشوں کے تو بھائی اب گولی تو نہیں ملتی انڈین گورنمنٹ تو آپ کو بے خوب نہیں بنا سکتے کہ ہم آپ کو دو دن میں لارے ہیں چار دن میں لارے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ویڈیو میرے ساپ سے اچھا لگے گا اچھا لگے تو لائک کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبا دیں تاکہ ہر روز آپ کو اچھی چیز جانکاری ملتی رہے ویڈیو سر ریلیٹڈ جاہند وندہ مات